میرا نام محمد شہزاد ہے سیالکورٹ سے تشریف لائے ہیں تو یہ مریبانجی ہے اس کو بلیڈ کینسر تھا ہم بہت سی جگہوں پہ گئے ہیں تقریباً دو تین لاکھ رفعہ کرچ کی ہے ہم میوس ہو گئے تھے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ آخری سٹیج ہے تو آپ اس کو گھر لے جائیں تو پھر ایک خادم ہے انہوں نے بتایا کہ آپ بلا بلا شریف جائیں اور سرکار پاک سے نظر کرم کرائیں دام کروائیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے گھونس پاک کے کرم سے یہ بچی صحتیاب ہو جائے گی تو ہم نے ایسے کیا کہ ہم پہلی دفعہ دربار شریف آئے ادھر سے ہم نے دام کروائے سرکار پاک سے اور ایک نیس سات دام ہم نے کروائے تو انشاءاللہ اب یہ بچی آپ کے سامنے ہیں بلکل صحت مند اور بلکل ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ بچی صحت مند بھی ہو گئی ہے ہم بہت خوش ہیں اللہ تعالیٰ سرکار پاک کو لمبی اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہم بڑی بات یہ ہے کہ ادھر کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا نہ کوئی دام کا پیسہ لیا جاتا ہے نہ طویز کا پیسہ لیا جاتا ہے تو آپ کو یہاں اتنے کا طویز ملے گا اتنے کا تو ادھر کوئی ایسا کام نہیں ہر کام سبیل اللہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سرکار پاک کو لمبی زندگی عطا فرمائے ہم بہت خوش ہیں کہ ہماری بچی کو لمبی زندگی مل گئی ہے اور ڈاکٹروں نے ہمیں مایوس کر دیا تھا کہہ دیا تھا کہ یہ آپ بچی آخری سٹیج بے ہے تو ہم بہت مایوس ہو گئے تھے تو ہم جو ہے نا وہ اپنا اس کی ماما سارے بہت دن ہو رہے تھے بہت ہم پریشان تھے اللہ تعالیٰ سرکار پاک کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہر ایک کو یہی کہیں گے کہ جس کو بھی کوئی تکلیف ہے وہ بلاوڑا شریف تشریف لائے اور اپنے سرکار پاک کی نظر کرم سے فیضیاب ہو جائے جو میرے پاس آیا سات دم کر آئے سات دم کے بعد تمام دوائیں چھوڑ دی تمام علاج چھوڑ دیا اور سات دموں کے بعد جا کے چک کر آیا تو یہ رپورٹ میری نہیں ہے میرے کسی ریبورٹری سے نہیں ہے بلکہ یہ انہی ڈاکٹروں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ اب آخری سٹیج کا کینظر ہے جا کے جب چک کر آیا تو بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے بدلتا ہے زمانہ بدلتا ہے تقدیر بدلتے ہیں وہ کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جہوزوں کے یقین پیدا تو کر جاتی ہیں زنجیریں نگاہ مرد مومن سے تقدیر بدل کر رکھ دیتی ہے لیکن تقدیر بدلنے کے لیے تین چیز کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے نگاہ کے اندر ہیا دوسرا دل لالت کیسے پاک اور تیسرا انسانوں سے محبت یہ جب تین عمل تم کرو گے تو پھر تقدیر بدلے گی اگر کسی کی جیب کی طرف دیکھو گے تو پھر کیا تقدیر بدلے گی اپنی ہی تقدیریں بدلتی رہیں گی اس لئے دربارِ علیہ بلاوڑا شریف کسی کے ہاتھ اور جیب کی طرف نہیں دیکھتا صرف خدا کے کرم کو دیکھتا ہے خدا کی مربانیوں کو دیکھتا ہے اس کی رحمتوں کو دیکھتا ہے کاش اگر اس کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر حسد پیدا ہو گئی تو سو بار تم زد کر کے دیکھو سو بار تیرا مقابلہ کریں گے ہزار بار لڑ کے دیکھو ہزار بار لڑیں گے وہ کہتے ہیں نا حق بات سے کرتی ہے تو کر جائے زبا میری حق بات سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں لیکن انسانیت کی محبت سے اگر خدا پیچھے نہ کرے تو پیچھے ہڑتے بھی نہیں ہیں